پنجاب کے صدر رانہ سناولا نے بولا ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدہ کیے تھے یا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے پہلے پتوں کی پھر سائی وال آتا ہے ہمارے ملک میں رہ کے ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے خدا کی قسم گھٹن محسوس ہوتی ہے یہ وہ رانے پر رانہ ہے جس نے کسی کا کام نہیں آنا ہے آپ نے حکومہ چھوڑ دیں یا پھر حکومہ چھوڑ دیں یہ رانہ کانہ ہے کس کا یہ پوری عوام کا کانہ ہے کوئی دھیان نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے اب ان کا جو صاحب ہے نا وہ پورا فراؤن والا ہونے والا ہے یہ دیکھو آئے ملا کے لئے اور کرنے کے لئے آئے تو کر رہے نا کیوں نہیں کر رہے پاکستان میں سب سے زلیر آدمی وہ ہوتا ہے جو وزیر آزم بنتا ہے حکومہ تو انہوں نے لیکھی ہے نا انہوں نے پھر کیوں لیے کال رانہ بکری کی دو مینگ نے کھا گیا یہ جتنے بھی فانڈا کٹھے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ہمارے پیسوں سے ہوتا ہے کیسے یہ عمران خان اب نکلے گا اور ان کو نکل کے منجوں کو بھی پکڑے گا گنجوں کو بھی پکڑے گا یہ رانے کانے کو بھی پکڑے گا اگر حکمران غلط ہے نا وہ صرف آپ لوگوں کی اپرچنیٹییں دیوں گیا ان کو اب تو یہ کھوتے کے پتر بھی نہیں ہیں وہ ہی نہیں بھائیں گے نا اپنا پورا کر کے تو پھر پورا کریں گے نا جا اس کو پتہ لگے نا فیصل آباد میں کسی کی شادی ہے تو یہ برکہ پہنڈ کے چلا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان گلفام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائک والی سرکار ناظرین مسلم نون پنجاب کے صدرانہ سناولہ نے بولا ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدہ کیے تھے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہیں کیونکہ نوازشی صاحب وزیراعظم نہیں بنے اور ان کو صادق شد نہیں ملی اس لئے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں یہ کیا بات ہے اب وزیراعظم آپ کا وزیراعظم آپ کی اور واقعی وزراء ہر چیز آپ کے آپ کے اور کہنے ہماری ذمہ داری نہیں ہیں بھائی باتیں کیونکہ یہ تھے آپ نے یہاں گھومر لینی نہیں تھی آپ کو اب یاد آرہ جی ہماری قومت نہیں آئی شبار شف کون ہے آپ کا رشدہ آرہ نہیں ہے اب وزیراعظم یارو پاکستان کا نوازشیف کا سکھا بھائی ہے سکھا بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری قومت نہیں آئی صادق شد نہیں ملی آج ہم عام پبلک سے بات کرتے ہیں کہ عام پبلک اس بیان کو کیسے لیتی ہے کہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں چچا جی رانہ سنالانو کی ہو گیا کہنے داری ذمہ داری کوئی نہیں جلے زبادہ کیتے فارغ بیٹا جان بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے پہلے پتوں کی پھر سائی وال آتا ہے یہ جو رانہ ہے نا یہ بالکل رانہ نہیں ہے نہیں رانہ ہے یہ رانے پر رانہ ہے نہیں نہیں گانہ نہیں ہے یہ سچی مچی رانے پر رانہ ہے یہ وہ رانے پر رانہ ہے جس نے کسی کا کام نہیں آنا ہے یہ وہ رانہ ہے پاکستان میں کسی گریب کے کسی کے بھی کام نہیں آنا یہ وہ رانہ اور یہ رانہ کانہ ہے یہ پوری عوام کا کانہ ہے رانہ کانہ ہے اور پوری عوام کا کانہ ہے اور ہم نے اس کو فیصلہ بات سے نکالنا ہے اور اس کو ہم نے چیچوں کی ملیوں میں دو مرلے جگہ دینی ہے کھالی پلاڑ دینا ہے اور تقریباً دس فٹ ٹویا ہوگا اس میں ٹوئے میں ان کو ایک دو مرلے کا جگہ دینی ہے وہاں یہ ٹینٹ لگائے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پا لے گا اور ہماری جو گریب عوام ہے نا وہ ایک ایک کر کے اس کو دیکھنے جائے گی جیسے چڑیا گھر میں ہم جانور دیکھنے جاتے ہیں ان کو دیکھنے جائے گی اور ٹکٹ لگے گی فی دس رپے دس رپے اس کی ویلیو دس رپے ہے یہ بچپن میں تو ایک سگرٹ میں جو ہے نا یہ بک جاتا تھا پورا فیصلہ باد گواہ ہے جتنے وہاں کے خان صاحب ہیں نا ناگردن نے وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں یہ رانہ بالکل کانہ ہے اور یہ کانہ جو ہے اس کو پاکستان کی عوام نے پھڑ کے لانا ہے ان کا پتہ نہیں دماغ خراب ہے لیکن جو ان لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ کہہ رہا کہ میں نے وعدے نہیں تو پھر کس کی ذمہ داری ہے کوئی مچھوڑ دے پھر نہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا دیکھیں یہاں ہمارے پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں اپنی پڑی ہے سب کو لیکن کسی کا کوئی رجوع نہیں ہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر کیا بیتری ہے ہم ادھر عیدے میں آ رہے ہیں ہم ادھر نینے کپڑے پہن رہے ہیں روڑوں پہ نکل رہے ہیں ہم اپنی فیملیز لے کے ہم پارکوں میں گھوم رہے ہیں ہمارے پاکستان میں خوب جوشو خروش شہید منائی گئی ہے لیکن یہ چیز بھی ان کو دیکھنی چاہیے تھی مد نظر رکھنی چاہیے تھی کہ فلسطین کے اوپر کیا بیتری ہے ان کی تو کوئی عید نہیں ہے کیا ظلم ہے ان کے اوپر کیا کس نے دیکھنا ہے ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ایک ہو کے چلیں گے تو یہ ہمارا اسلام بچے گا لیکن یہ تو سارا کچھ میں کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہی کہتے ہیں جو دجال کے فتنے ہوں گے ان کے اوپر ہم پھر اپنا فوکس رہے ہیں یہ ٹائم ہمارے پر آجے گا اگر ہم ساتھ ان کا نہیں دیں گے ہمارے پر ٹائم آجے گا ہمارے پر آگے گا یہ دیکھ لینا آئے گا ہمارے ملک میں رہ کے ہم لوگوں کو سکون نہیں ہے خدا کی قسم گھٹن محسوس ہوتی ہے ہمارے اس ملک میں ہمیں رہ کے نہ ہر چیز کی ہمارے اوپر یار کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سو دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہ ہو جائے یار فور ایکسیڈنٹ ہوا اس کو اٹھائیں تو یہ نہ ہو یار اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کیس ہو جائے یہ بھائی نے اتنی بڑی بات کر دی ہے ہمیں پاکستان میں رہ کے گھٹن فیل ہوتی ہے یہ ملک ہے ہمارا یار تو گھٹن فیل کر رہے ہیں ہم لوگ شرم کرو ڈوب مارو جا کے اب اب شبار شریف کے لئے کیا پیغام دیں گے نون لیک کے لئے ہمارے زمت آرہی نہیں ہے کیا کریں شبار شریف کو اب وہ وزیراعظم ہے اگر یہ ویڈیو ان تک جاتی ہے تو میرے ان سے یہی اپیل ہے کہ سر اپنا ملک اپنا گھر سمجھے یا ہمیں اپنے بہن بھائی سمجھے تو پھر شاید ہمارے ملک کی کچھ بہتری ہو سکتی اس کے علاوہ اگر آپ کو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر حکمران غلط ہے وہ صرف آپ لوگوں کی اپرچونیٹییں دیوئی ہیں آپ لوگوں نے خود اتنا بڑا ہاتھ دیا ہوا ہے کہ آپ کرو جو کچھ مرضی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑی بات کر رہے ہیں بھائی کہ واقعی ہم لوگوں نے اپرچونیٹی دیوئی ہیں تو یہ ہو رہا ہے اگر آپ کو کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان کو بھی پھڑنا ہے اور ان کے ساتھ جو چار پانچ دس نام نظر آرہے ہیں پاکستان میں جو انہوں نے پجتر سال سے ملک کی بجری کھا گئے ہیں ملک کے آٹے کھا گئے ہیں ملک کا نظام کھا گئے ہیں سریعہ میں کہتا ہوں یہ بالکل سٹیٹ کھا گئے ہیں پوری سریعہ کھا گئے ہیں پچیس پچیس گزگز جو سڑیا ہوتا ہے بلڈگوں میں وہ یہ کھا گئے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کا جو اصحاب ہے نا وہ پورا فراؤن والا ہونے والا ہے ان کی جو تبوت ہیں نا ان کو بھی جگہ نہیں پاکستان میں ملنے والی عوام کے بارے اگر یہ سوچتے تو یہ بندے کے پوتر کہلواتے اب تو یہ کھوتے کے پوتر بھی نہیں ہیں ان سے تو اچھی کھوتے والی فلم آپ نے دیکھی ہوگی وہاں کھوتا وینر آیا ہے وہ مزدور ہے نا اس لیے وینر آیا ہے یہ رات کو تین بجے اٹھتے ہیں تاکہ گھر میں راشن نانو ان کے یہ تین بجے اٹھتے اٹھ کے شاپوں پہ جاتے ہیں وہاں سے ناشتے کرتے ہیں برگر چنگنکینٹ بلیلہ گون منیلے سب کچھ کھا پی کے یہ دوبارہ پھر اندر آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں یہ رانے پہ رانا ہے بلکل کان ہے آنے والے سب ہی کرتے ہیں پہلے آپ سماتے بعد میں ملاب سماتے ہیں میں دوں آم کان جائگی پچیس کروڑ آم تو وہ ہی نہیں بہائیں گے اپنا پورا کر کے پھر پورا کریں گے پہلے اپنا پورا کریں گے جس نے پہلے ہر بندہ پہلے اپنا پورا کرتے ہیں اپنا مال بھرتے سارا میرا پیسے ہے میں نے ٹیکس دیئے ہے آپ نے ٹیکس دیئے ہے تو اوام پہ لگنا چاہیے اپنا کیوں پورا کرنا ہے ہم نے ان کو ہم نے ان کو اپنے پیٹ پالنے کے لئے اکمران نہیں بنایا ہم نے ان کو اکمران بنایا ہے ہمارے عوام کے لئے اچھا کرنے کے لئے ساڑھے عوام بچے پوکے دیکھو بچہ دس سال دا بچہ ہے وہ مزوریاں کر رہے ہیں عوام کا پیسہ اپنا پیٹ کیوں پالنے ہیں یہ گریبوں کے بالے ہیں یہ جب سڑکے بنائی ہیں بچے پوکے سو رہے ہیں عوام بیروزگار ہو گئی ہے وہ سڑکے وہ چاٹ رہے ہیں میں نے تھوڑا تعاون کرے ہیں تعاون کر کے چلے تھوڑا رپوس کرے ہیں میڈم کتنا تعاون آپ بلیف کریں آپ یہ کریم بلوک میں آئی ہوئی ہیں راشن نہیں ہے شادی وقت سیزن چل رہا ہے یہ پی کا ٹائم ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رات کو ان کی کئی دفعہ مجھے لوگ بولتے ہیں یا ہماری بسم اللہ نہیں ہوئی ہاں جی یہ سہی ہے کاروبر خراب ہے بہت سارا کاروبر خراب ہے اس کا میں بھی مانتی میرا اپنا کاروبر نہیں ہے کیا میسیج کے دیں گی مریم نواز کو آپ اور یہ لانا سنا اللہ خاص اور پر نواز شیف کو کیا میسیج دیں میں یہی میسیج دوں گی کہ جب وہ آئی ملا کے لیے اور کرنے کے لیے تو کریں نا کیوں نہیں کریں یا پھر حکومت چھوڑ دیں یا پھر حکومت چھوڑ دیں یا پھر ہمارا حکومت جو ہمارا دائرہ وہ پورا کریں ہمارا پاکستان پورا کریں جو منگائیوں سے ختم کریں اس جیسا ایماندار جو ہے نا چار پانچ اور بھی ہیں آپ کو پتہ ہے ایک گنجا اسرا منجا تیسرا نواز شریف کا گڑھ بڑھ تومبا یہ سب جو ہے نا ملے ہوئے ہیں میں ان کو یہ ایسے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا زرداری شریف نواز شریف شباز شریف اوپر سے بابرہ شریف ان کو میں کہتا ہوں کہ بندے کے پتر بن جائیں ملک کے بارے سوچیں اپنے آپ کے بارے نہ سوچیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن ایسا دن آئے کہ آپ لنگوٹی میں پھریں لنگوٹی میں پھریں آپ کے پاس کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہ ہو ایسا وقت آنے والا ہے تو انسان کے بچے بن جائیں عوام کے بارے سوچیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے ضلیل آدمی وہ ہوتا ہے جو وزیر آزم بنتا ہے حکومت تو نون لیکھی ہے نا انہوں نے پھر کیوں لیے نہیں تو نہیں لیتے نا وہ لیے تو ابھی سمالنا بھی پڑے گا انہوں کو لیکن وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری انہوں نے جو اپنا کھٹ مٹ کر کے اپنی یہ پارٹی جو بنا کر حکومت بنائی ہے لازمی ابھی تو انہوں کو مو دنا پڑے گا عوام کو لیکن وہ تو انکار کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے عوام اپنا خود سوچیں کیوں نہیں ذمہ داری ہے پھر حکومت تو چھوڑ دیں حکومت چھوڑ دیں اسیمبلیاں ڈیزائل کریں نیو الیکشن کروائیں یہاں خان صاحب کو آنے دیں نیو الیکشن کروائیں ان کو تو ماری بری بننی ہے وہ تو مار تو پڑ چکی ہے نا یہ جیتے نہیں ہیں ان کو تو چاہیے یہ گول کپوں کی ریڑی لگائے رانہ کانہ گول کپے کی ریڑی لگائے اور گرمیوں میں مولیاں بیچے مولیاں؟ نمک لاؤگے نمک لاؤگے مولیاں بیچے اور دو سن گازریں خود بکھا ہے اس کی طبیعت صحیح ہو اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ پندرہ نان اور بیس دے کے کھا جاتا ہے پندرہ نان بیس دے کے کھا جاتا ہے نان تو سونگتا ہے نان سونگتا ہے گوشت کھاتا ہے جہاں اس کو پتہ لگے نا فیصلہ باد میں کسی کی شادی ہے تو یہ برکہ پہن کے چلا جاتا ہے سچی موچی بتا رہا ہوں یہ رانہ کانہ ہے نا کانہ ہے تو اس لیے برکہ پہن کے چلا جاتا ہے شادی کسی کی بھی ہو وہاں کہتا ہے کہ میں دولے کی طرف سے آیا ہوں وہ دولے والے پوچھتے ہیں ہاں بھی کہاں سے آیا تو کہتا ہے میں دولن کی طرف سے آیا ہوں یہ ان کا رکاورڈ ہے کیوں کہ کانہ ہے یہ کانہ بھی ہے اور انہوں نے باہر لے ملکوں میں پیسے جو انہوں نے یہاں سے گریبوں سے بٹھو رہے ہیں نا بلوں کے ذریعے وہ یہ باہر شفٹ کر دیئے انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ عوام کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور خود اپنے اپنے بینک بھری جا رہے ہیں یہ ایشیاں ایسی مار رہے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کال رانہ بکری کی دومنگ نے کھا گیا اس نے سمجھا یہ چنے ہیں یقین جان جائے میں کہتا ہوں میں فیصلہ باد کے نکر پہ رہتا ہوں نا اس کے گھر کے پاس ہی میں تو اس کے پاس ہوں یہ رات کو تین بجے نکلا ہے اس نے دیکھا ایک کسی کی بکری جا رہی ہے وہ بکری کرتی میں یہ کہتا کہاں سے آئی ہے یہ کہتا ہے میں وہ بھی کہتی میں تو اس نے دیکھا ہدھر ادھر دو مینگنے پڑی تھی اوپر بھینک کے کھا گیا میں نے گزرہ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہتا ہے یہ چنے ہیں میں نے کہا یہ چنے کہاں سے آگیا کہتا ہے یہ لباوٹری سے بن کے آئے ہیں یہ ایسے بغیرت لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی ان کو کبھی ہی موت نہیں نظر آتی اگر ان کو موت نظر آئے تو ان کو اپنی کھالاں بھی نظر آئے نہ کھالاں نظر آتی ہے نہ یہ چاچا نظر آتا ہے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کریں کہ میں دو کہتا ہے ان کو بھاٹی میں شفٹ کریں وہاں ان کو تبلوں پر لگائیں نگڑ دینا نگڑ دینا یہ کریں جو ان کا پچھلا کام ہے یہ بزاں سے کہاں آگئے ہیں یہ دانس ان کا پہلا جدی پشتی کام ہی یہ ہے اس کے دادے کی تبلے کی دکانیں تھی یہ بھاٹی لواری میں پورا پاٹی جانتا ہے یہ رانہ تو آج آج کل بنائنا جب صدارت میں آیا نا تو پھر رانہ پیچھے سب سے زیادہ یہ ہی کانا ہے یہ دیکھیں جی چاچا جی نے کتنی بری آپ کو اور بات بتا دوں ان کو نا عمران خان نے پکڑ کے لانا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو مرضی کر لیں اس کو ساتمی زمین کی تہمیں بند کر دیں چالیس ہزار کروڑ تالے لگا دیں یہ اس کا کچھ ہی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی نا وہ ہی فلا پائے گا تو سچے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ٹھیک ہے یہ وقت میں ہوتا ہی ہے کہ سچے آدمی کو جو ہے نا وہ مشکل آتی ہے رستے میں وہ لیکن مشکلوں سے نکل جاتا ہے جیسے یہ عمران خان اب نکلے گا اور ان کو نکل کے منجوں کو بھی پکڑے گا گنجوں کو بھی پکڑے گا یہ رانے کانے کو بھی پکڑے گا یہ دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں رانہ کانہ تم یاد رکھنا کہ تم بچو گے نہیں اور تمہارا جو عصاب ہوگا ایک ایک سوتر کا ہوگا تمہاری موچے کے جو وال نیچے آ رہے نا وہ وال عوام جو ہے نا پکڑ کے ایک ایک موچنے سے کھینچے گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ عوام کے ساتھ زیارتی نہیں کرتے عوام کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں ادھر دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں مچارے مزدور لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں پٹ رہے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا یہ رانے کانے کی وجہ سے نہیں مل رہا رانہ صاحب آپ کے لیے چاچا جی نے چاچا پاکستانی نے میسیج دیا ہے کہ رانے پہ رانے خدا کا واسطہ ہے اس طرح بھیان دے نہ پند کریں اگر آپ کو نہیں وہ بننا اگر آپ کاری نہیں سکتے تھے وزارت چھوڑیں وزیراعظم کی سیٹ چھوڑیں شبار شیف وزیراعظم ہے آپ کہنے جی نواز شیف کی کومت نہیں آئی نواز شیف کی کومت نہیں آئی نواز شیف کی کومت نہیں آئی شبار شیف کون ہے وہ پیپل پارٹی کا بندہ ہے پیٹی آئی کا بندہ ہے وہ نون لکھ کا بندہ ہے سکا بھائی ہے نواز شیف کا تو کومت چھوڑ دیں کہ آپ اگر وعدے پورے نہیں کر سکتے کومت چھوڑیں وہ گھار جائیں تو ناظرین آپ نے دیکھا آپ نے لوگ رہے جانی جو رانہ صلاح اللہ کا بھیان آیا ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ ذمہ داری آپ ہماری نہیں ہیں تو عوام کا آپ نے ریاکشن دیکھا عوام کہتے ہیں اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو حکومت چھوڑ دیں حکومت ڈیزولف کر دیں امران خان کو آنے دیں اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں آپ پہ حکومت میں حکومت میں لینے کیا آئے ہیں آپ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو رانہ صلاح بچوں لے بیان نہ دیں یہ صرف رانہ صاحب کا بیان نہیں پوری مسلم کی نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دینے سے باز آئے عوام کو کوئی فسلیٹی دے ریف دے آپ اس کے اگنس آپ نے وعدہ کیا دو سو یونٹ فری دی بجلی دیں گے بجلی مہنگی کر دی پٹرول سستہ کرنے کا وعدہ کیا پٹرول مہنگا کر دیا تو عوام کو ریف دیں عوام بہت گسے میں ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے خوبا سبالنا نہیں سبالی چاہتی تو چھوڑ دو یار آپ کا اپنا وزیراعظم شباہر شیف ہے آپ کی وزیراعلا مریم بنواز ہیں پنجاب کی اتنا برا سوبے کی وزیراعلا ہیں وہ تو اس طرح بیان دینا بند کریں تو ناظر آپ لوگ ہمیں کمرز میں بتائیں کہ رانہ سناؤلہ نے جو بیان دیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کی ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے تو ناظر اس ویڈیو لائک کیجئے چیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے میزمان گلفام خان کو اجازت دیں اللہ حافظ